مووی کی شروعات میں ہمیں ایک کیمپنگ وین گھنے جنگل میں سے گزرتی ہوئی دکھتی ہے اس وین میں ایمیلی نام کی ینگ لڑکی اس کی ماں ہیلن اور ایمیلی کے نانا جی جنگل میں کیمپنگ کرنے جا رہے ہوتے ہیں وہ لوگ جنگل میں ایک جگہ اپنی گاڑی خڑی کر کے وہاں کیمپ لگانے کی بات کرتے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ یہ جگہ ندی کے پاس اور خوبصورت بھی ہے کیمپ لگانے کے بعد ایمیلی کی ماں ہیلن جنگل میں سے لکڑیاں بین کر لے آتی ہے اور اس کے بعد وہ تینوں فشنگ کرنے ندی کنارے بیٹھ جاتے ہیں وہ فشنگ کا آنند اٹھاتے ہوئے ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں اور اپنے آپ کو لکھی مانتے ہیں کہ انہیں کیمپنگ کے لیے اتنی سندر جگہ مل گئی پھر جب وہ تینوں فشنگ کر کے اپنی وین کے پاس لوٹتے ہیں تب ہی ایک آدمی ہاتھ میں بندوق لیے ہوئے ان کو وہاں ملتا ہے اور ان کو وہاں سے فورن جانے کے لیے کہتا ہے یا کہہ کر کہ یہ اس کی پرائیویٹ پرپرٹی ہے اور وہاں کیمپنگ کرنا سخت منا ہے نانا جی ایمیلی اور اس کی ماں ہیلن اس آدمی سے معافی مانگتے ہیں اور اس سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اگلے دن صبح ہوتے ہی وہ لوگ وہاں سے چلے جائیں گے بس وہ ان کو وہاں ایک رات رکنے دے وہ سب اس آدمی کو سمجھانے کی بہت کوشش کرتے ہیں لیکن وہ آدمی ان کی بات نہیں سنتا اور ان کو وہاں سے ترنت چلے جانے کے لیے کہتا ہے وہ تینوں یہ بات سن کر پریشان ہو جاتے ہیں اور وہاں سے جانے کی تیاری کرتے ہیں نانا جی وین سٹارٹ کرتے ہیں لیکن وین کا پہیہ مٹی میں دھس جاتا ہے یہ دیکھ کر وہ تینوں اور بھی زیادہ فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں نانا جی پہیے کے نیچے کچھ لکڑیاں رکھ دیتے ہیں اور اپنی بیٹی ہیلن کو گاڑی چالو کر کے ریز دینے کے لیے کہتے ہیں ہیلن پوری طاقت سے پیڈل دباتی ہے اور اتنے میں پہیے کے نیچے پڑا ہوا ایک لوہی کا سریعہ اڑ کر نانا جی کے ہاتھ میں گھس جاتا ہے جس کی وجہ سے نانا جی کافی زخمی ہو جاتے ہیں اور ان کی بہاں سے بہت سارا خون بہنے لگتا ہے ایمیلی اور ہیلن یہ دیکھ کر بہت ڈر جاتے ہیں اور جلدی سے ان کی بہاں پر ٹاول وان دیتے ہیں اور انہیں پانی پلاتے ہیں ایمیلی اپنا بیگ لے کر کہی سے مدد مانگنے نکلتی ہے لیکن ہیلن اسے جانے نہیں دیتی کیونکہ اسے لگتا ہے کہ ایسی حالت میں سب کا ایک ساتھ رہنا ضروری ہے ہیلن اپنے فون میں سگنل لانے کے لیے وین کے اوپر چڑھ جاتی ہے لیکن جنگل اتنا گھنا ہوتا ہے کہ وہاں فون کا سگنل نہیں ملتا اس کے بعد وہ وین میں بیٹھ کر زور زور سے ہارن بجاتی ہے یہ سوچ کر کہ وہ جو آدمی ان کو صبح ملا تھا شاید وہ مدد کے لیے وہاں آ جائے رات کو تینوں کیمپ فائر کے پاس بیٹھے رہتے ہیں اور مدد ملنے کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں صبح ہیلن پھر سے آگ جلاتی ہے اور امید کرتی ہے کہ دھوئے کو دیکھ کر کوئی وہاں آ جائے ہیلپ کرنے کے لیے دوسری اور نانا جی کی طبیعت اور بگڑنے لگتی ہے اور یہ دیکھ کر ہیلن اپنے آپ کو روک نہیں پاتی اور ایمیلی کو نانا جی کے پاس رہنے کے لیے کہتی ہے اور وہ خود مدد کے لیے نکل جاتی ہے وہ ڈرڈر کے دورتے ہوئے جنگل کو پار کرتی ہے اور پھر اسے اچانک سے جنگل کے بیچ میں ایک بڑا سا گھر نظر آتا ہے وہ اس گھر کے پاس جاتی ہے اور مدد کے لیے پکارتی ہے جب اندر سے کوئی آواز نہیں آتی تو ہیلن گھر کا دروازہ کھول کر اندر جاتی ہے وہاں اسے ایک ٹیلی فون دیکھتا ہے لیکن وہ بند پڑا رہتا ہے پھر اسے اوپر کے روم سے کسی کے چلنے کی آواز سنائی دیتی ہے اور وہ اوپر جانے لگتی ہے وہ ایک دروازے کے چھیت سے روم کے اندر جھاکتی ہے اور اچانک اس کے سامنے ایک لڑکا آ جاتا ہے جس کا نام انڈریو رہتا ہے اور وہ زور زور سے چلاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ اس کی بہن نیٹلی کدھر ہے اور اسے مدد مانگتا ہے ہیلن ڈر جاتی ہے اور نیچے بھاگنے لگتی ہے تب ہی گھر میں وہی آدمی آ جاتا ہے جو ان کو کیم کے پاس ملا تھا اسے دیکھ کر ہیلن واپس اوپر جانے لگتی ہے اور ایک باثروم میں چھپ جاتی ہے وہ آدمی کمرے کا تعلہ کھول کر انڈریو کے لیے کھانا لکھے جاتا ہے جہاں انڈریو ایک پٹے سے بدھا ہوا دکھائی دیتا ہے اصل میں یہ آدمی انڈریو کا ماما ہوتا ہے جو انڈریو کو کھانا اور دوائیاں دیتا رہتا ہے انڈریو کھانا کھا دیکھاتے اور کسی نے انڈریو کو دیکھ لیا ہے اور یہ کہہ کر وہ فون رکھتا ہے اور اپنی بندوق لے کر باہر نکل جاتا ہے اتنے میں ہیلن انڈریو سے بات کرنے جاتی ہے اور انڈریو بتاتا ہے کہ اسے اور اس کی چھوٹی بہن نیٹلی کو اس گھر میں قید کر کے رکھا ہے ہیلن اسے گھر میں کوئی دوسرا فون ہونے کے بارے میں پوچھتی ہے انڈریو بتاتا ہے کہ ان لوگوں نے گھر کا فون چھپا دیا ہے ہیلن جلدی سے نیچے جا کے فون کا پتہ لگانے لگتی ہے لیکن اسے گھر میں کوئی دوسرا فون نہیں ملتا دوسری طرف انڈریو کا ماما کیمپ سائٹ پہ پہنچ جاتا ہے اور اسے دیکھ کر ایملی ڈر جاتی ہے وہ اسے اس کی ماں ہیلن کے بارے میں پوچھتا ہے جس پر ایملی بتاتی ہے کہ وہ مدد لینے کے لیے گئی ہے کیونکہ اس کے نانا جی زخمی ہے اور ان کی کیمپنگ وین میں بھی مٹی فنس گئی ہے اتنے میں ہیلن پیچھے سے آتی ہے اور اس آدمی کے سر پر زور سے لکڑی سے ہیٹ کرتی ہے وہ آدمی گر جاتا ہے اور دونوں اس آدمی کو ایک کرسی سے باند دیتے ہیں ہیلن ایملی کو بتاتی ہے کہ اس آدمی نے ایک لڑکے کو اور اس کی بہن کو ایک گھر میں قائد کر کے رکھا ہے اور وہ ان کو وہاں سے چھڑانے کے لیے جا رہی ہے تب تک وہ ایملی کو اس آدمی پر نظر رکھنے کے لیے کہتی ہے تھوڑی دیر میں اس آدمی کو ہوش آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ایمیلی اور اس کی ماں بہت غلط کر رہے ہیں وہ لڑکا جو گھر میں قید ہے وہ بہت ہی خطرناک ہے ایمیلی اس کی بات ٹال دیتی ہے اور اسے اپنا مو بند کر کے چپ چاپ وہاں کھڑے رہنے کے لیے کہتی ہے دوسری اور ہیلن واپس اس گھر میں جاتی ہے اور اینڈریو سے ملتی ہے وہ ایک چاکو سے اس کا پٹا کاٹ دیتی ہے جس سے اینڈریو آزاد ہو جاتا ہے اور پھر اس سے اپنی بہن کے بارے میں پوچھتا ہے کہ وہ کدھر ہے ہیلن اسے سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ وہ نہیں جانتی کہ اس کی بہن کہاں ہے لیکن اینڈریو بے قابو ہو جاتا ہے اور ہیلن پر حملہ کر دیتا ہے تب ہی اس کے ماں باپ اوپر آ کر اسے پکڑتے ہیں لیکن اینڈریو اپنے ڈیڈ کا ہاتھ کاٹ کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے یہ دیکھ کر اینڈریو کی ماں غصے سے پاگل ہو جاتی ہے اور ہیلن کو کوشتی ہے کہ اس کی وجہ سے اس کا بیٹا وہاں سے بھاگ گیا وہ ہیلن کے ہاتھ پیر پلنگ سے باند دیتی ہے اور ہیلن کو جب ہوش آتا ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ ایک عورت اس کے سامنے کھڑی ہے وہ اس سے ریکویسٹ کرتی ہے کہ اسے چھوڑ دے کیونکہ اس کے پتا زخمی ہے لیکن اینڈریو کی ماں بہت غصے میں ہوتی ہے اور وہ ہیلن کو مارنے کی دھمکی دیتی ہے اگر اس کا بیٹا واپس نہیں ملا تو وہیں دوسری اور ایمیلی اپنے نانا جی کے ساتھ بات کرتے دکھائی دیتی ہے ساتھ ہی اس آدمی پر نظر بھی رکھتی ہے تب ہی اچانک اینڈریو وہاں پہنچتا ہے اور اس کے ماں ماں کو غصیٹ کر ندی کے کنارے لے جاتا ہے ایمیلی اسے روکنے کی کوشش کرتے ہوئے ہوا میں بندوق چلاتی ہے لیکن وہ چلاتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ آدمی اسے روز زہر دیتا تھا اور پھر اس کے ماں ماں کو خدیڑ کر ندی کنارے لے جاتا ہے اور پانی میں ڈوبا کر مار دیتا ہے ایمیلی یہاں دیکھ کر در کے مارے جلدی سے اپنی وین میں چلی جاتی ہے اور دروازہ بند کر لیتی ہے اس کے بعد ہم رات کا سین دیکھتے ہیں جہاں ایمیلی ابھی بھی وین کے اندر ہے اور اینڈریو اسے وین کے اندر لینے کے لیے ریکویسٹ کرتا ہے یا کہہ کر کہ باہر بہت تھنڈ ہے اور اسے بھوک بھی لگی ہے لیکن ایمیلی اسے وہاں سے جانے کے لیے کہتی ہے یا دیکھنے کے لیے کہ اینڈریو وہاں سے گیا کے نہیں وہ وین کی کھڑکی سے باہر دیکھتی ہے اور وین کے باقی حصے چیک کرنے لگتی ہے تب ہی وین کی لائٹس ڈیم ہونے لگتی ہیں اور اتنے میں اینڈریو وین کی کھڑکی کا کانچ توڑ کر اندر آ جاتا ہے ایمیلی کی طرف بڑھتا ہے اور ایمیلی بری طرح سے چینکتے ہوئے وین کے باتروم میں اپنے آپ کو بند کر لیتی ہے اینڈریو وین میں کچھ کھانے کے لیے ڈھونڈتا ہے اور اسے ایک بریڈ کا پیکٹ مل جاتا ہے جسے لے کر وہ باتروم کے باہر کھانے بیٹھ جاتا ہے وہ ایمیلی سے معافی مانگتا ہے کہ وہ زبردستی وین میں گھس گیا ایمیلی اس کی باتوں سے پریشان ہو کر اسے وہاں سے جانے کو کہتی ہے تب ہی باہر اینڈریو کے ڈیڈ آ جاتے ہیں اور اسے وین میں ڈھونڈنے لگتے ہیں انہی لگتا ہے کہ وین کے باتروم میں اینڈریو چھپا ہے اور اسے باہر آنے کے لیے کہتے ہیں وہ جیسے ہی دروازے کے نیچے جھک کر دیکھتے ہیں پیچھے سے اینڈریو آ جاتا ہے اور اپنے ڈیڈ کے سر پر زور زور سے پتھر مار کر ان کی بری طرح سے ہتیا کر دیتا ہے اگلے دن ہیلن اینڈریو کی ماں سے ریکویسٹ کرتی ہے کہ وہ اسے جانے دیکھ کیونکہ اس کے پتا کی حالت بہت خراب ہے وہ اسے پرومس کرتی ہے کہ وہ واپس آ کر اس کے گھر میں گھسنے کی کوشش کبھی نہیں کرے گی اور وہ وہاں سے ہمیشہ کے لیے چلی جائے گی لیکن اینڈریو کی ماں کو ڈر ہوتا ہے کہ ہیلن باہر جا کر سب کو اینڈریو کے بارے میں بتا دے گی اور پھر پولیس اینڈریو کو اس سے الگ کر دے گی اسی لیے وہ ہیلن کو وہیں بندھا چھوڑ کر اینڈریو کو ڈھوننے جنگل میں نکل جاتی ہے اس کے جاتے ہی ہیلن اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کرتی ہے وہ ایک راٹ سے کبٹ کی دیوار کو توڑنے لگتی ہے کافی کوشش کرنے کے بعد وہ دیوار میں ایک بڑا سا چھیت کر کے اس میں سے نکل جاتی ہے اور دوسرے کمرے میں پہنچ جاتی ہے جہاں اسے ایک ٹیبل پہ چاکو ملتا ہے اور اس کی مدد سے وہ اپنے آپ کو آزاد کر لیتی ہے اور وہاں سے بھاگ جاتی ہے وہیں دوسری اور ایمیلی ہمت کر کے باتھروم سے باہر آتی ہے اینڈریو سے یہ کہہ کر کہ وہ اس سے دور رہے اور پھر وہ اپنے نانا جی کی حالت دیکھنے ان کے پاس جاتی ہے اس کے نانا جی کی سانسیں چلتے دیکھ ایمیلی کو تھوڑی راحت ملتی ہے اور وہ اینڈریو سے اس آدمی کے بارے میں پوچھتی ہے جو پچھلی رات وین میں آیا تھا تب اینڈریو سے بتاتا ہے کہ وہ آدمی باہر زمین پر پڑا ہے یہ سن کر ایمیلی اور ڈر جاتی ہے اور اسے مارنے کا کارن پوچھتی ہے اینڈریو سے اپنی پوری کہانی بتاتا ہے کہ اسے کس طرح اس گھر میں قیدی کی طرح رکھا جاتا تھا کیسے اسے دوائیاں دی جاتی تھی اور کیسے اس کی بہن کی چیخیں اسے گھر میں سنائی دیتی تھی پھر وہ ایمیلی سے اپنی بہن کو اس گھر سے آزاد کروانے میں اس کی مدد مانگتا ہے ایمیلی اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو جاتی ہے لیکن وہ چاہتی ہے کہ اینڈریو اس سے دوری بنائے رکھے اور اسے کوئی نقصان نہ پہنچائے وہیں اینڈریو کی ماں اسے ڈھونتے ہوئے وین میں آ جاتی ہے اور نانا جی کو سوئے ہوئے دیکھتی ہے وین کی تلاشی لینے کے بعد جب اسے اینڈریو نہیں ملتا تو وہ نانا جی کے موں میں کپلا ٹھونس کر انہیں جان سے مار دیتی ہے اور ندی کے پاس ہاتھ دھونے چلی جاتی ہے اتنے میں وہاں ہیلن بھی پہنچ جاتی ہے اور وہ دیکھتی ہے کہ اس کے پتا کی سانسیں نہیں چل رہی ہیں وہ انہیں خوب ہلاتی ہے لیکن وہ نہیں اٹھتے پھر ہم ہیلن کو ایک بڑے سے میدان سے گزرتے ہوئے دیکھتے ہیں اینڈریو کی ماں ہیلن کو دیکھتی ہے اور اسے اپنی گاڑی سے کچلنے کے لیے اس کے پیچھے لگ جاتی ہے ہیلن کسی طرح وہاں سے بچ کے نکل جاتی ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اینڈریو اور ایمیلیز گھر کے اندر جاتے ہیں اور اینڈریو کی بہن کو ڈھونڈنے لگتے ہیں اینڈریو بتاتا ہے کہ ایمیلی کی ماں کو اوپر کے کمرے میں بات کر رکھا تھا وہ دونوں اوپر جاتے ہیں اور ایمیلی دیکھتی ہے کہ اس کی ماں وہاں سے جا چکی ہے اس کے بعد وہ دونوں اینڈریو کی بہن کو ڈھونڈنے بیسمنٹ کی طرف جاتے ہیں اینڈریو اپنی بہن سے ملنے نیچے جاتا ہے وہاں اسے اپنی بہن دیکھ جاتی ہے اور وہ اس سے بات کرنے لگتا ہے ایمیلی کوشش کرتی ہے کہ وہ بھی نیچے جائے لیکن وہ ڈر کے مارے واپس اوپر آ جاتی ہے اتنے میں اینڈریو کی ماں اس کے پیچھے سے آتی ہے اور ایمیلی کو زور سے دھکا دے کے اسے بیسمنٹ میں گرا دیتی ہے جب ایمیلی کو ہوش آتا ہے تو وہ اینڈریو کو اپنی بہن کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے دیکھتی ہے جب اس کی بہن اندھیرے سے باہر آتی ہے تو اس کا بہت ہی ڈراؤنا چہرہ ہمیں دکھائی دیتا ہے اور یہ دیکھ کر ایمیلی کی چینکھ نکل جاتی ہے ایمیلی کی آواز سن کر ہیلن بھی اس گھر میں پہنچ جاتی ہے اور بیسمنٹ کا دروازہ کھول کر اسے بچانے نیچے جاتی ہے اینڈریو ہیلن اور ایمیلی کو شاند رہنے کے لیے کہتا ہے کیونکہ اس کی بہن کو شور سے ڈر لگتا ہے وہ تینوں اینڈریو کی بہن کی طرف دیکھتے ہیں جس کا چہرہ بری طرح سے جلا ہوا رہتا ہے ہیلن بھی یہ دیکھ کر بہت ڈر جاتی ہے وہ اینڈریو سے کہتی ہے کہ اس کی بہن کو بچانے کے لیے پولیس کو سوچت کرے گی اور تب تک اس کی بہن وہیں چھوپی رہے گی وہ تینوں اوپر کی طرف بھاگتے ہیں اور جیسے ہی وہ تینوں گھر کے باہر نکلتے ہیں اینڈریو کی ماں ہیلن کے پیر پر گولی چلاتی ہے پھر دونوں میں کافی ہاتھ ہاپائی شروع ہو جاتی ہے اینڈریو کی ماں ہیلن کا گلا دباتی ہے اور ہیلن مرنے کا ناٹک کرتی ہے اینڈریو کی ماں کو لگتا ہے کہ ہیلن مر چکی ہے اور پھر وہ اٹھ کر ایمیلی کے پاس جاتی ہے جہاں اینڈریو نے اسے پکڑ رکھا ہوتا ہے وہ دونوں مل کر ایمیلی کی ہاتھ پیر بانت کر اسے گاڑی میں پٹک دیتے ہیں اینڈریو کی ماں اینڈریو کو سمجھاتی ہے کہ وہ یہ سب اینڈریو کو بچانے کے لیے ہی کر رہی ہے اور وہ دونوں ماں بیٹی کو اسی جنگل میں دفنا دیں گے تب ہی ہیلن دھیرے سے اٹھتی ہے اور فینسنگ میں سے ایک نکیلی لکڑی نکال لیتی ہے وہ گاڑی کے نیچے کھسکتے ہوئے اینڈریو کی ماں کی اور بڑھتی ہے اور اس کے پیٹ میں اس لکڑی سے وار کرتی ہے ان دونوں میں پھر سے ہاتھا پائی شروع ہو جاتی ہے اور اسی بیچ ایمیلی اینڈریو کی ماں کے سر پر زور سے حملہ کرتی ہے ہیلن جلدی سے اس کی جیب سے گاڑی کی چاہ بھی نکالتی ہے اور گاڑی سٹارٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن اینڈریو کی ماں پھر سے اٹھ کر ایمیلی کا پیر پکڑ لیتی ہے ایمیلی ہیلن کو جلدی سے گاڑی شروع کرنے کو بولتی ہے لیکن گاڑی سٹارٹ نہیں ہوتی اور تب ہی ہیلن فیول کا سوچ اوپر کرتی ہے اور اس بار گاڑی سٹارٹ ہو جاتی ہے ہیلن ترنت ریورز گیر ڈالتی ہے اور گاڑی کو تیزی سے پیچھے لیتی ہے اور انڈریو کی ماں کو وہ پیر سے کچل دیتی ہے ماں بیٹی چین کی سانس لیتے ہوئے وہاں سے نکل جاتے ہیں اور مووی یہی پر ختم ہو جاتی ہے تو دوستوں اگر آپ کو یہ مووی کا ایکسپلینیشن پسند آیا ہو تو پلیز اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں پھر ملیں گے اور ایک نئی مووی کی سٹوری کے ساتھ تب تک کے لیے با بائی